ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے پچھڑوں ایوام دلیتوں کا بھوش خطرے میں آج ہم بات کریں گے کہ پچھڑوں ایوام دلیتوں کا بھوش خطرے میں کیسے ہے جب سے بھاجبہ آئی ہے پچھڑوں دلیتوں غریبوں اور کسانوں پر تیچار بڑھے ہیں اب پچھڑوں ایوام دلیتوں کو ساماجک شکشک اور آرثک روپ سے سماپت کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے ویسے تو ورطمان آکڑے بتاتے ہیں کہ وشوید دیالیوں میں پچھڑے ایوام دلیت سماج کے کرمچاریوں کی سنکھیا نہ کے برابر ہے مگر اب وشوید دیالیوں میں نیوکتیوں کے نیموں کو بدل کر روشٹر پرنالی دورہ نیوکتی کرنے کا نیرنے لیا گیا ہے اس نئے نیم کے انوزار بھوش میں پچھڑے ورگ تدھا دلیت ورگ سے ایک بھی نیوکتی کی سمبھاونہ نہیں رہے گی جس سرکار کو آپ نے چن کر دیش کی ذمہ داری سوپی اسی سرکار نے آپ کے ساتھ وشواس گھات کیا اور یہ ہی نہیں آپ کے ماسوم بچوں کے بھوشے کے ساتھ کھلوار بھی کیا سب سے بڑے آشچرے کی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے اپنے سماج سے چن کر بھیجا انہوں نے کرسی اون ستہ پاتے ہی آپ کی سمسیاؤں کی طرف سے مو پھیر لیا مگر اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو جاگنا ہوگا اور اپنا ادھیکار مانگنا ہوگا اپنا حق سمجھنا ہوگا اپنا حق مانگنا ہوگا مائیواتی جی اور اکھلے شیادف جی نے آپ کے ساتھ ہو رہے اس انیاء کے خلاف آواز اٹھا دی ہے آواز پلند کر دی ہے اب ان کی آواز میں آواز آپ کو ملانی ہے یادرنی ہے مائیواتی جی کا سممان میرا سممان ہے آپ اس میں چنابی سمجھوتا کرنے کا فیصلہ لیا آواز سب مت بھید بھلا کر بلند کریں یہ نعرہ اتھیا چار اب کسی ورگ پر ہم کو نہیں گوارا موسیقی